اسلام علیکم ویئرز آل سٹار انفو میں خوش آمدید ہم ہیں آپ کے ہوسٹ عبیل اینڈ آجز دوستو ہمیشہ کی طرح آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے نئی بائی آج ہم آپ کو جس شخصیت کا تعرف کرائیں گے وہ پاکستان کے طول و عرض میں جانی پہچانی جاتی ہیں کوئی انہیں اچھے بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں نظیب الفاظ سے بھی یاد کرتے ہیں آج ہماری مراد ہے علامہ خادم حسین رزوی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنچاب کے زلہ اٹک کے ایک شہر پٹی گھیپ میں پیدا ہونے والے خادم حسین رزوی نے پاکستان کی سیاست پر انگینت نشانات چھوڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کی دورہ حدیث کیا اور مختلف مدارس میں پڑھانے لگے ایک طویل مدت تک طلبہ کو حدیث کا درس دینے کے بعد شیخ الحدیث بھی کہلائے علامہ خادم حسین رزوی صاحب دات دربار کے قریب ایک مسجد میں اوقاف کی طرف سے مقرر کرتا خطیب تھے دو ہزار چھے میں گجرہ والاں کے قریب ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کی دونوں ٹانگیں مازوری کا شکار ہو گئیں یہ حادثہ ان کے ڈرائیور کی وجہ کے سو جانے کی وجہ سے پیش آیا تھا علامہ خادم حسین رزوی ایک بہت اچھے خطیب کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں مگر یہ باقی علماء کی طرح بھی حکومنانی کی زندگی ملکی سیاست پہ گزار رہے تھے اس دوران ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا اس پر عدالت میں مقدمہ چلا اور ممتاز قادری کو سزا دی دی گئی فانسی دے دی گئی ڈاکٹر عاصف جلالی نے اس کے خلاف تحریک لبے کیا رسول اللہ قائم کی اور ایک مستقل کے احتجاج شروع کر دیا اس تحریک میں علامہ خادم حسین رزوی صاحب بھی ایک حصہ کے طور پر ایک لیڈر فیسو طور پر ابر کر سامنے آئے یکم اگست دوہزار پندرہ کو تحریک لبے کیا رسول اللہ کے فرنٹ پیج کے طور پر تحریک لبے پاکستان کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر پیش کیا گیا خادم حسین رزوی صاحب چونکہ ایک سکاری خطیب تھے اس وجہ سے ان پر بہت سی پابند یا بھی لاغو ہوتی تھی انہوں نے ممتاز قادری کی شہادت پر سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے سلمان تاثیر کے خلاف اور حکومت کے خلاف بیانات کیے جس پر انہیں کافی بار نوٹس ملے بعد ازا موقف تبدیل نہ کرنے پر انہیں نوکری سے نکال دیا گیا مسجد کی خطابت چھوڑنے کے بعد ان کو اپنے خیالات کا ازادانہ اظہار کرنے کا ایک بازے موقع ملا انہوں نے ملک بھر میں اپنے اپنے خیالات کو اپنے ہم مکتبوں کو پہنچایا اور قوم کے سامنے رکھا دوہزار سترہ میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کے خلاف انہوں نے چھے نومبر کو اتجاج شروع کیا کہ جو لاہور سے راول پنڈی تک تھا انہوں نے الیکشن بل کے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا ذمہ دار وزیر قانون زائد حامد کو ٹھہرایا اور انہوں نے بعد ازاں اسی اتجاج کی وجہ سے استیفہ دینا پرا جس پر مزاکرات کے ساتھ یہ اتجاج ختم کر دیا گیا اس دوران دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے اور الیکشن کے دوران تحریک لبیک پاکستان نے ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی تقریباً دس لاکھ کے قریب ووٹس حاصل کی اور سند اسمبلی میں ان کے امیدوار کامیاب بھی ہوئے یہ بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا 31 اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو آسیہ مسیح کو تمام ثبوت ہونے کے باوجود بھی گستاخانہ الزامات پر ان کو بری کر دیا گیا غیر ملکی طبعہ پر جس پر ایک بار پھر علامہ خادم حسین رزوی صاحب میدان میں آئے اور ملک بھر میں شٹر ڈاؤن کال کا اعلان کر دیا اکبر میں پیہ جام ہو گیا اور تمام ملک میں نظام زندگی متاثر ہونے لگا چند روز بعد حکومت نے مذاکرات کے ذریعے پورے ملک سے دھرنے وغیرہ ختم کر آئے بعد ازاں ان دھرنوں کی مذاکرات پر حکومت کی طرف سے عمل نہ کیا گیا انہوں نے مذاکرات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پچیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو ایک بار پھیل راول پینڈی میں دھرنے کی کال دی جس کے پر جیسے پوری حکومت تل ملا اٹھی اور انہوں نے طریقہ لبیک پاکستان خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا بہت سے کارکون اور قائدین کو گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹر خادم حسین رزوی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا عوام اس پر بھی سڑکوں پر آئی لیکن میڈیا کی طرف سے مکمل بائیکارٹ کیا گیا اور اس کو دکھانے پر پابندی لگا دی گئی حکومت کے ظلمانہ تشدد کے باوجود کارکونان خادم حسین رزوی کی ایک آواز پر روڈوں پر نکلنے کے لیے اہمہ وقت تیار بیٹھے رہے ان کو جیل لے جانے کے بعد حکومت کی طرف سے اعلان سامنے آیا کہ انہیں مہمان خانے میں رکھا جائے گا حفاظتی تحویل میں لیا گیا لیکن سات روز بعد انہیں دہشتگرد قرار دے کر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تحال رزوی صاحب ابھی جیل میں ہیں پاون سالہ خادم حسین رزوی فارسی زبان کے ماہر ہیں اور اقوالیات پر انہیں کافی عبور حاصل ہیں ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اس بائیوگرافی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا اگلی بائیوگرافی کس شخصیت پر بنانی چاہیے کمنٹ بار میں یہ بھی تحریر کیجئے جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پہلے سبسکرائب کریں اور پھر گنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی